مسلکِ آلہ حضرت کن میرے تمامی سننی صحیح لقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے تراویح کے سلسلے میں کچھ مسائل کو بیان کیا تھا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروشری پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش خان کو امام نہ بنانا چاہیے بلکہ درست خان کو بنائے یعنی صرف اچھی آواز والے کو امام نہ بنایا جائے بلکہ صحیح صحیح پڑھنے والے کو امام بنانا چاہیے افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی نہایت ناغفتابح حالت ہے اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتا ہی نہیں چلتا الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھئے تو حروف صحیح ادا نہیں کرتے حمزہ علیف عین ذال ذا و اور ثا سین سوا تا طوا وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے یعنی جدہ جدہ ادا نہیں کرتے صحیح طور پر جس سے قطعن نماز نہیں ہوتی فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے تین سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا یہ صاحبے بہار شریعت فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالی مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ماں انزل اللہ پڑھنے کی کوشش کرے یعنی قرآن مجید قرآن مجید کو نزل کے اعتبار سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے فرماتے ہیں ایک امام دو مسجدوں میں ترابیح پڑھاتا ہے اگر دونوں میں پوری پوری پڑھائیں تو ناجائز ہے اور مقتدی نے دو مسجدوں میں پوری پوری پڑھیں تو حرج نہیں مگر دوسری میں وطر پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ پہلی میں پڑھ چکا ہو اور اگر گھر میں ترابیح پڑھ کر مسجد میں آیا اور امامت کی تو یہ مقروح ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ترابیح پڑھ لی اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں جماعہ کی اجازت نہیں بس یہی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبی صلی اللہ علیہ و سلم کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور مسلک اہلِ سنت مسلک اعلا حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے وما غلینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ